اسلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خاص خبر ناظرین دلی میں شہریت ترمیمی خانون کے مقالف اور تائید کرنے والوں کے درمیان پیر کے دن ہوئی دوبارہ جھڑپے جس میں ایک پولیس کانسٹیبل اور چار لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ تشدد کا دوسرا واقعہ ہے یہ واقعات ایک ایسے وقت پیش آئے ہیں جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دلی کا دورہ کر رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ چانباغ کے علاقے میں دلی پولیس کا ایک ہیٹ کانسٹیبل تشدد کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا بتایا گیا ہے کہ وہ سنگباری کے دوران زخمی ہو گیا تھا محلک کانسٹیبل کی شناخت رتن لال کی حیثیت سے کی گئی ہے ڈیپیوٹی کمیجنر پولیس بھی گوکلپوری کے علاقے میں زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور مزید پولیس آفیسرز کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے تشدد کے واقعات چانباغ، بھجنپورا، دیالپور، قدمپوری، بوجھپور اور جعفر آباد میں پیش آئے ہیں کئی گاریوں کو، دکانوں کو اور پیٹرول پمپ کو بھی نظر آتش کرنے کی اطلاع ملی ہے جعفر آباد کے علاقے میں ایک شخص کو پسٹول ہاتھ میں لے کر محکم پولیس کانسٹیبل کے طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس شخص نے فائرنگ بھی کی ہے پولیس کو کئی مخامات پر حجوم کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس شل کا استعمال کرنا پڑا دلی کے کئی علاقوں میں دفعہ ایک سو چومالیس نافذ کر دیا گیا ہے حالات کافی کشیدہ بتائے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی